تیسا سوال فوٹوگرافی فوٹوگرافی کے جہاں تک کے معاملہ ہے علماء نے اس بارے میں کہا ہے تو اس میں مختلف اقوال علماء کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ فوٹوگرافی بلکل حرام ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن بعض شرطوں کے ساتھ بعض حالتوں میں جائز ہیں اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نئی فوٹوگرافی جو ہے اس کی بعض حرام ہے بعض حرام ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس سے تیرے میں کوئی سرین دلیل نہیں جہاں تک کہ کارس پر بنائی جانے والی پپڑے پر دیوار پر بنائی جانے والی جانداروں کی تصفیر ہیں تو یہ سب کی ندیک حرام ہے یہاں اقتلاب کیوں ہو رہا ہے یہاں پر اقتلاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل ایمیجز ہوتی ہے جو کیامرہ میں ہوتی ہے جو باہر نہیں آتی ہے تو ایسی میں تصفیر ہوتی ہے جو کارس پر نہیں آتی ہے جو کمیوٹر میں آپ کے ہے جو آپ کی موبائل میں ہے جو آپ کی کیامرہ میں ہے جو ڈیجیٹل ایمیجز ہوتی ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بٹس اینڈ بائٹس ہوتے ہیں یہ اگر آپ چامل کریں گے سکرین کو تو دکھائے دے گا آپ بن کر دے تو غیر بھی جاتا ہے اس کو وجود نہیں ہے وہ مشین اس کو پروڈیوز کر رہی ہے وہ آئینے کی طرح ہے کہ اگر آپ سامنے ہیں تو ہے وہ مستقل تصمیر نہیں ہے وہ مستقل تصمیر نہیں ہے کسی لئے شیخ حسیمین وغیرہ نے کہا ہے کہ اس کی حرمت کیلئے کوئی جلیل نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر شمسی تصمیر ہوتی ہے اگر کوئی آپ نے وہی تصمیر جو آپ کی کیامرہ میں ہے اگر آپ اس کو کارس پر لاتے ہیں یا کسی ایسی چیز پر لاتے ہیں جو ایمیجز دکھتی ہے تو وہ حرام ہو جائے گی لیکن اگر وہ کیامرہ ہی میں ہے اور ڈیجیٹل ہے آپ بند کر دیتے ہیں جو بند ہو جاتی ہے تصمیر بکھائی نہیں جبکہ سکرین پر نہیں آتی ہے اور آن کرتے ہیں تو پلے کرتے ہیں تو سکرین پر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی جائز ہے لیکن ایسی چیزوں کو بھی بے فیضہ استعمال نہیں کرنا چاہیے واقعی کوئی دینی مسجد ہو تو استعمال کرنا چاہیے یہ بات کرنے کے لیے بعض رماں جو خورت کے قائد ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتبے بکر کے ہوں انہوں نے بھی کہا ہے کہ دین کی اشارت کے لیے ایسے دوامیں جبکہ باطل کسی چیز کو استعمال کر کے پیر رہا ہے اگر دین کی اشارت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ اس کا جواز مل سکتا ہے اس لیے کہ قرآن میں قائدہ ہے اللہ نے کرنایا اللہ نے جتوں پر حرام کیا ہے اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے سوائے ان چیلوں کی جن میں تم مجبور ہو جاؤ ایک آدمی مر رہا ہے مردہ گوشت کھانا اس کے لیے حرام ہے لیکن اس صورت میں اس کے لیے جائز ہو جائے گا ایک عورت دوب رہی ہے پاہی میں بڑا یہ عورت کو چھونا جائز ہے لیکن کوئی آدمی ماں پر ہے اس کو تیرنا آتا ہے بچارہ کو دے گا اس کو پڑھ رکھ کر دیلائے نہ پڑے گا اس کو یہ اگرچہ پی نفس کی حرام ہے لیکن بعض حیالات میں اس پراری حیالات میں ایسی جیلوں کی اسلام بھی میں جائش ہو جائے ہیں مجبوری کے حیالات میں جواب ہو جائے ہیں تو اگر اسلام کے خلاف بہت سارے میڈیا میں غلط باتیں بولی جا رہی ہو اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہو اور ہمارا پیسے لوگوں تک نہیں جا رہا ہو تو اس میڈیا کو استعمال کر کے جواب دیا جا سکتا ہے اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے یہ وہ علماء کہتے ہیں جو واقعی سپاراں بھی مانتے ہیں کیونکہ اسلام میں وہ قائدہ موجود ہے آپ حج کو جاتے ہیں آپ کو تسکر بنا ہے بہتر آپ نہیں جا سکتے ہیں سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ مجبور یہ باپ تسکر بنا سکتے ہو تو یہ اسلام کا قائدہ یہ دل کہنا حلاب لکتا ہے اس کو اسلام کا قائدہ ہے کہ کسی چیز میں مجبور ہو جائیں بہت اشکی ضرورت اس کی ہو جائے اس کے بغیر بہت براہ حقصان ہو سکتا ہو تو ایسی صورت میں یہ ایلکل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اس گل جائش میں آتا ہے کہ اس کی باہت کا فیصلہ دیا جائے یہ باہت کا فیصلہ دیتے ہیں